ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا گولستان لائی فیڈ میں اور میں ہوں آپ کا میز بان فیسر یا ناظرین ابھی ابھی کی بڑی خبر جس کی جو ہے راہے ابھی تک سبھی دیکھ رہے سب کو انتظار تھا کہ یہ خبر کب آئی گئے تو فائنلی یہ خبر آ گئی ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز کی طرف سے ہرتال کی کال دی گئی تھی اور آج کافی زیادہ جو ہے دن بر یہی مسئلہ سامنے رہا لوگ پریشان تھے تو پھلحال اس سٹرائک کو جو ہے آف کیا گیا ہے یعنی کل سے ٹرانسپورٹرز اپنے اپنے کاموں پہ جائیں گے اور اپنے اپنے طریقے سے وہ جو بھی ان کا مال ہوگا خاص کا جو فیول کے بارے میں جو پرابیم اس وقت سامنے آ رہے تھی ٹینکرز کل سے پیٹرول پمپس پہ واپس آئیں گے کل سے پیٹرول ریفل ہوگا اور جو بھی آج جن پر جتنے بھی پیٹرول پمپس خالی ہوئے ہیں کل شام تک وہ سارے کے سارے فیل ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ آل انڈیا آہ موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کی طرف سے آج میٹنگ کی گئی تھی یونین ہوم سیکیٹری کے ساتھ اور بات اپنی طور پر وہاں دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ راضی ہو گئے ہیں کہ جو کل آہ جو سٹرائک ہے اس کو کال آف کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم سیکیٹری کے طرف سے کہا گیا ہے کہ جو نئے لاز بنائے گئے ہیں نئے قانون بنائے گئے ہیں یہ ابھی تک پوری طریقے سے ایمپلیمیٹ نہیں ہے ان کو ابھی نافیز عمل نہیں ہوئے ہیں جیسے ہی ہم اس کو ایمپلیمیٹ کرنے کی کوشش کریں گے پہلے تمام طرح انجمانوں کے ساتھ گیا جو بھی آرگنیزیشن ٹرانسپورٹرز کے ہے ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہی اس چیز کو لاغو کیا جائے گا اور دونوں اور سرکار کے طرف سے خاص کا جو یونین ہوم سیکیٹری ہے ان کے طرف سے اپیل کی گئی تھی آپ اپنا کام ریزیوم کیجئے اور کل سے آپ اپنے کام بے چلے جائے جس کے بعد جو آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس ہے وہ اس پہ اگری ہو گئے اور اپنی جو اس کی ان کی کال تھی وہ انہوں نے واپس لیے جو تنین دن کے لیے لیے گئی تھی جس کے بعد آج پہلا دن تھا اور اس پہلے دن میں کافی زیادہ کریسی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی اس وقت بھی ایسے کئی پیٹرول پمس ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنی گاڑے لگا کے لائنوں میں کھڑے ہیں کہ پیٹرول کب آئے گا تو ہم ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں جو ابھی بھی اپنے گروہ سے باہر ہے برائے مہربانی مہربانی کر کے اپنے گروہ میں واپس چلے جائے پیٹرول کی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے پیٹرول یہاں پہ آ چکا ہے بس ان کو جو پاپور میں ان کا ڈیپو یا مختلف علاقوں میں جو ڈیپوز ہے وہاں سے کل صبح جو ساری گاڑیا مختلف پیٹرول پیٹرول پمپس پر جائیں گے اور پیٹرول پمپس کو ریفل کیا جائے گا آج بھی دن بر اس طریقے کا کیوس پورے طریقے سے مچایا گیا تھا اگر کسی کو پانچ لیٹر لینے سے اس میں پندرہ لیٹر لیا گاڑی میں فل ٹینک ہے اپنے ساتھ دو تین کین لے کے آئے تھے اور پیٹرول جو جو بھی پیٹرول اس وقت موجود تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے ختم کیا اور اب پیٹرول پمپوں میں کچھ بچائی نہیں ہے اب یہ بھی اپنے دکھاؤں کا سوشل میڈیا میں بھی کس طریقے سے ایک پیشنٹ کی گاڑی کو جو ہے پیٹرول کی ضرورت تھی ان کو اب لوگوں کو گزارش کرنی پڑی کہ آپ ہمیں پیٹرول دی جائے ایسے یہ دن بر اگر کشمیری لوگوں نے یا ہم نے اگر یہ پیٹرول نہیں لیا ہوتا تو کہیں نہ کئی اس طریقے کی سوچبیشن نہیں بن دی آگر اس وقت اب ہرتال کی کال ٹرانسپورٹوں نے واپس لی بھی ہے لیکن ابھی بھی لوگ جو ہے پیٹرول پمپ کے باہر کھڑے ہیں لائنوں لگا کے کھڑے ٹو ویلرز ہو اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کی بات کریں گاڑیاں لے کے کھڑے ہیں کہ اپنے ساتھ بڑے بڑے کین لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ پیٹرول ہے تاجیوبیا ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولتھیل میں لے کے بھی لوگ جو ہے پیٹرول لیتے تھے اور اس کے بعد اپنے گھر لے کے جاتے یہ کہیں نہ کہ آپ دیکھیں مینٹیلیٹی کتنی ہے ہماری کیا کچھ ہم کس طریقے کس طریقے کس کہاں پر ہم جا رہے اور کس اور ہم جا رہے آپ دیکھیں پیٹرول ہی تو ہے اگر کھانے کھانے پینے کی چیز تو نہیں ہے جس کی شوٹیٹیں بھی دیکھنے کو ملے تھی کیا اول بھی باہر سے آتا ہے اس کے لیے ہم لائنیں نہیں لگاتے باقی ایسنشل کوموڈیٹیز باہر سے آتے ہیں اس کے لیے ہم لائنیں نہیں لگاتے دوائیں بڑی ایمپورٹنٹ ہسپنیلوں کے لیے یا ہرے گھر والے کے لیے اس کے لیے کوئی لائن نہیں لگتے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ پیٹرول اتنا ایمپورٹنٹ کیوں ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے جیسی آفوہ آتی ہے پیٹرول شاٹ ہونے والا پمپو کے باہر بھی جما ہوتی ہے اب کم سے کم یہ بھی سوچنے کی بات ہے کیا سرکار اتنا بڑے رشک اٹھا سکتے ہیں جہاں پہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلے گئے اگر اسی طریقے سے ہٹا رہتی تو یہاں پہ تو کافی زیادہ مشکلات ہی ہوتی کیونکہ جمہور کشمیر کے ایسا ایسی یوٹی ہے ایسی سٹیٹ ہے بڑا باری ہوتی ہے سڑک پہ کوئی وروسان نہیں ہوتا اگر کئی سڑک مند ہو جاتے تو یہاں پہ سپلائی کی کمی آتی ہے تو یہاں کیا اس طریقے کے ایسی یوٹی میں وہ ایسی ایسی حرکت کریں گے کہ اس طریقے کے ہر دال ہو اور اس کے بعد پورا کشمیر سفر کرے گا تو جمہور کشمیر انتظام میں ہو یا پوری سنٹرل گورنمنٹ ہو تو پوری طریقے سے اس میں نظر بنائے رکھی تھی کہ لوگوں کو مشکلاتیں نہ ہو تو اسی لئے آج ہوم سیکریٹر نے اس کے حوالے سے میٹنگ بلائی تھی جو کی جو بھی ٹرانسپورٹر کے سٹیک ہولڈرز تھے وہ آئے تھے انہوں نے وہاں پہ میٹنگ کی اور باز اپنے طور پر ایگری دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایگری ہو گئے ہیں اور جو ٹرانسپورٹروں سے وہ بھی اس پات پہ ایگری ہو گئے ہیں کہ ہم کل سے اپنا کام جو ہے ریزوم کریں گے باز اپنے طور پر ہم اپنے اپنے کام پہ کل چلے جائیں گے یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ آج صبح ہی ڈیویجنل کمیشنر ویجے بیدوری نے کہا تھی بیس چوبیس دن کے لیے ہمارے پاس سٹاک ابھی بھی موجود ہے بس جیسی ہرتال یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ریفل ہوں گے سارے سٹیشنل تو ابھی ابھی کال جو اب آف کی گئی ہے یعنی اب کسی طرح کی کوئی ہرتال ٹرانسپورٹروں کی طرف سے نہیں کی جائے گی جو آئے جنبار کراچز رہے تو کل سے اس طریقے کا موسم اس طریقے کا ماحول جو ہے وہ نہیں ہوگا کل سارے پیٹرول پم جو ریفل ہوگے اور آرام سے ایس پر روٹین جس طریقے سے ماحول چلتا تھا ہے جس طریقے سے آہ لوگ پیٹرول لیتے تھے اسی طریقے سے کل بھی آہ پیٹرول وہ آرام سے لے سکتے ہیں لیکن اس وقت جو لوگ اپنے گھروں سے ان سے براہی مہربانی گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جائے اپنے گھروں میں بیٹھے پیٹرول کی کسی طرح کی کوئی آہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے کل سے ریفل ہو جائے گے کل سے ساری ٹینکر جو ہے آہ اپنے اپنے ریسپیکٹیڈ آہ جو پیٹرول پم سے مہاں پہ آ جائیں گے ریفل ہوگا اور اس کے بعد سارا کچھ معاملہ چلے گا جو بھی لوگ گھروں میں گھروں سے براہی مہربانی اپنے گھروں میں بیٹھے پیٹرول کی کوئی کمی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹر کی کال ہے وہ آف کی گئی ہے کل سے سارا کچھ جو کام کاچ ہے وہ ریزیوم ہوگا اور کسی طرح کی کوئی پریشانی کل سے نہیں ہوگی یہ آج یونین سیکیٹری کی طرف سے ابھی ابھی میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ کہا ہے اور انہوں نے اسے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ ٹرانسپورٹر اگری ہوئے ہیں وہ کل سے اپنا جو ڈیلی ورک ہے وہ بحال ہوگا جو بھی شارٹیج آج دن پر ہوئی وہ کل سے برابر ہو جائے گی اور کسی طرح کی کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑی خبر تھی جو ہم نے آپ تک پہنچ آئی اور امیر ہے کہ جو لوگ ابھی گھروں سے باہر پیٹرول لینے گیا ہے وہ اپنے گھروں میں آئیں گے اور کل باز اپنا طور پر جیسی سٹیشنو پہ گاڑیاں آئے گی وہاں سے وہ اپنا پیٹرول لے کے جائیں گے جتنا ان کو ضرورت ہوگا وہ نہ لے جائے گے لیکن فلحال اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے گھروں میں جائے اور کسی طرح کا کوئی افاوازی نہ کیجئے اور اس کے ساسر یہ کیوہس یا کرائیسز کی جو افاوازی ہیں اس پر کم ہی ڈیان دے فلحال کے لئے اتنا ہی آپ ہمارے ساتھ بنیے رہے اور دیکھتے رہے کولیسٹال لائی فیڈ